اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تحریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا توبوہو الى اللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچائے جس کے نیچے نہرے جاری ہیں یَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور نیمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوان نہ کرے گا نورهم يَسَعَى بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَبِعَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَطْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے پیارے رب ہمیں ہمارا نور اطار فرمائیے اور ہمیں بخش دیجئے یقیناً آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں مقتصد تشریف سن لیجئے کہ خالص تو بھا یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے اور پھر اس گناہ کو نہ کرے اور روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر اس کے کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم سچی اور خالص توبہ کرو جس سے تمہارے سابقہ گناہ ماف ہو جائیں میل کچھل دھول جائیں برائیوں کے عادت چھٹ جائیں نعمان ابن بشیر نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ لوگو میں نے حضرت عمر ابن خطاب سے سنا ہے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے اور پھر اس گناہ کو نہ کرے اور پھر اس کا کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے اور یہ نور والے جو بات کہیں اس کی تشریف سن لیجئے ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے سجدے کی اجازت مجھے دی جائے گی اسی طرح سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھ کو ہی مرحمت ہوگی میں اپنے سامنے اور دائیں بائیں نظر ڈال کر اپنی امت کو پہچان لوں گا ایک صحابی نے کہا حضور آپ انہیں کیسے پہچانیں گے وہاں تو بہت سے امتیں مخلود ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کے آزائے وضو منور ہوں گے چمک رہے ہوں گے کسی اور امت میں یہ بات نہ ہوگی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے تیسری نشانی یہ ہوگی کہ سجدے کی نشان ان کی پہچانی اوپر ہوں گے جن سے میں پہچان لوں گا چوتھی علامت یہ ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نور عطا فرمائے یہ جتنی تشریح میں نے بیان کی ہے تفسیر ابن کسیر جلد پانچ صفحہ تین سو اٹھانوے اور صفحہ تین سو ننانوے پر موجود ہے اب پڑھ دیجے میرے ساتھ اللہم جعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچیس نور والی دعا مانگتے تھے پڑھئے میرے ساتھ اے میرے پیارے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس نور والی دعا مانگتے تھے وہ ہم سب کو عطا فرمائیے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین